نمسکار دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے آج ہم جو ڈس بنانے والے ہیں اس کا نام ہے کمرک کمرک کو انگلیس میں اسٹار فیوٹ بولتے ہیں یہ ایک پرکار کا فل ہے اور اس کا سواد کھٹا ہوتا ہے اس کے ہم آچارڈ چٹنی سبجی وغیرہ بناتے ہیں اس ڈس کی سبجی بنانے سے پہلے ہم اس کے گن اور اپیوگ کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ ہمارے بانگلہ دیس، سری لنکا، انڈونیسیا، بارت اور فیلپنز میں بہت زیادہ ماترہیں پائی جاتا ہے اسٹار فیوٹ میں کلوری بہت ہی کم ماترہیں پائی جاتی ہے فائیبر، ویٹامین اے، ویٹامین سی، ویٹامین بی پائی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فوسپورس، جستہ، کیلسیم، میگنیسیم، سوڈیم، آئرین، پوٹیسیم، آدھی تطوہ پائی جاتے ہیں اب اس کے ہم فائدہ بھی جان لیتے ہیں کہ کس کس روکے اچار میں یہ کام آ سکتا ہے اس فروٹ میں کیلوری نہ کے برابر ہوتی ہے تو یہ اپنے بزن کم کرنے کام آتا ہے ساتھ ہی کیلوسٹرول کو کم کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ توجہ کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ توجہ میں چمک لاتا ہے ساتھ جریو کو کم کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ کی عمر بڑھاتا ہے اس میں ویٹامین سی پائی جاتا ہے جو آپ کے ایومین سسٹم کو بڑھاتا ہے یہ ہے کینسر سے بچاتا ہے بلیڈ پریسر کو نینتریت کرتا ہے پاچنطنطر کو سوست برانے میں کام آتا ہے اور ساتھ ہی آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے اور جن کے ڈائیپیٹیز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس لئے دوستو اب بھراتے ہیں اس کی سبجی یہاں پر ہم سبجی کے لیے کم رکھ لیں گے تین بڑے پیاز لیں گے ہری میرچ لیں گے اور ساتھ ہی لیسون لیں گے کم رکھ کو لمبی سلائس کے اندر کٹ لیں گے اور ساتھ ہی پیاز بھائے ہری میرچ کو بھی باری کٹ لیں گے اب سب سے پہلے آپ کو ایک برطن لینا ہے اس میں پانی ڈال کر آپ کو اس کو بوئل کرنا ہے پانی اچھے سے بوئل ہونے کے بعد میں آپ کو اس کے اندر کم رکھ کے کٹے ہوئے پیس ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے بوئل ہونے دینا ہے آپ کو زیادہ بوئل نہیں کرنا ہے مشکل سے تین یا چار منٹ کے اندر وہ بوئل ہو جائیں گے آپ کو بیج میں چیک کر لینا کہ زیادہ بوئل نہ ہو جائے جس پرگاڑ جسے کیری کو بوئل کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو بوئل کریں گے جب یہ اچھے سے بوئل ہو جائے تو ہم اس کو ساپ پانی سے دھول لیں گے اب شروع کرتے ہیں سبجی بنانا ایک موٹے تلوالی کڑائی لیں گے اس کے اندر سرشیو کا تیل ڈالیں گے تیل گرم ہونے کے بعد جیرہ ڈالیں گے جیسے جیرہ پک جائے اس کے بعد دانا میتھی ڈالیں گے دانا میتھی ڈالتے ہیں ترنت آپ سوپ ڈال دینا دانا میتھی کو زیادہ دیر آپ کو پکانا نہیں ہے نہیں تو وہ کالی کالی پڑ جائیں گے سوپ ڈالنے کے مشکل سے پندرہ سیکنڈ بعد ہی آپ کو کٹے ہوئے پیاز اور ہری میٹس کو ڈالنا ہے میڈیم پھلیم پر پیاز ہوئے ہری میٹس کو اچھے سے پکا لینا ہے پیاز ہوئے ہری میٹس اچھے سے پک جائے اس کے بعد میں لسن کا پیسٹا لیں گے ایک چمس دھنیا پاورٹ ڈالیں گے ایک چمس لال میس پاورٹ ڈالیں گے اور ساتھی ہلدے ڈال دیں گے اور اس کے ساتھی ساتھ آپ کو نمک بھی اڈ کر دینا ہے اب ان کو اچھے سے پکائیں گے اس میں تھوڑا پانی بھی اڈ کر دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے پک جائے اب آپ کو اس مسالے کو اچھے سے پکانا ہے مسالہ پک جائے اس بات کا پتا کیسے چلے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب بھی مسالہ ڈالنے کے بعد میں تیل اوپر کی طرف ترنے لگ جائے تیل اپنے کو اوپر کی طرف دکھنے لگ جائے اس کا مطلب مسالہ پک چکا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے اپن کم رکھ مطلب اسٹار فیوٹ اب اس کو اچھے سے مسالے کے اندر پکانا ہے اس کیل سے دو تین منٹ کے اندر یہ پک جائے گا جب اچھے سے پک جائے تو لاسٹ کے اندر آپ کو اس کے اندر چینی اڈگنی ہے چینی اڈگنی بعد میں آپ کو چینی چتر سے دو منٹ تک پکانی ہے اس کے بعد میں آپ کو گیس بند کر دینا ہے اور دیکھیں آپ کی کمرک کی سبزی تیار ہے دوستو بھی ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں اور ساتھی چلنگو سسکراب ضرور کریں باک شک حایRS موسیقی